بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں آپ کا مبیس پان محمد اچ مہجامی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب برحمان شامی صاحب سر آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سینٹ میں اپوزشن لیڈر جناب یوسر فضا گلانی صاحب نے اپنے عدد سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے فرمایا کہ وہ اپنا صریفہ پارٹی قیادت کو بھیج رہے ہیں خبر یہ ہے کہ پارٹی قیادت شاید ان کا یہ صریفہ منظور نہ کرے سینٹ میں پاکستان مسلم اگنون کی سینٹر سادھی عباسی نے کہا کہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی بحثیت مجموع پوری اپوزشن اس سب کی ذمہ دار ہے اس ساری معاملے پہ جب اپوزشن کو ایک ووٹ سے شکست ہوئی ترمیمی مالیتی بل جو سٹیٹ بینک کا ہے سینٹ میں جو پیش کیا گیا اس میں ایک ووٹ سے سرکار یہ بل منظور کروانے میں کام یا بہی مجموعی طور پر نو سینٹر اپوزشن کے ایسے ہیں جو جمعہ کروز ہونے والی اس رائح شماری میں غائب رہے تو اب اس کے بعد حکومتی اہل وزراء خوب لتے رہنے اپوزشن کے اور کہہ رہے ہیں کہ پھوٹ پڑ چکی ہے لیکن آج یوسف وزراء گلانی صاحب نے اس موضوع پر جب بزار خیال فرمایا تو کیا کہا وہ دیکھئے پھر باقی رہنموں کے بیانات اور شامی صاحب کے تذہیر جب تائے آ گیا تو پاکستان کی تاریخ میں سینٹ کی تاریخ میں میں پہلی مرتبہ چیئرمن سینٹ کو ووٹ دینا پڑا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب xiے میں پرامیسٹر تھا i was told to write a letter to the swiss authority i followed the book i didn't i stepped down and left the post of prime ministership i am not astonished by the harsh words of my opponents but i am astonished by the silence of my velbitudes اگر یہ بات کریں مگر وہ جن کی قریبیلیٹی نا ہو and who are turn courts they are saying I helped the government I have already permitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition پھر شاموت قریشی صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی دیکھئے یہ ہے شامی صاحب صورتحال اکثریت کے باوجود بار بار صبح کی اور پھر وضاحتیں کے علم نہیں تھا late night agenda شاید شائع کیا گیا اور پھر یوسف عزا گلانی صاحب پہلی بات تو یہ ہے یوسف عزا گلانی صاحب جو ہے اگر انہوں نے دانستہ طور پر حکومت کو فسیلیٹیٹ کیا ہے ہم تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ہم ان کا یہ اندازِ گفتگو ان کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے ہم انہوں نے دیکھئے مولتان کی سیاست میں روایتی طور پر قریشی گلانی ایک حریف رہے ہیں ہم اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ اپنی قبائدی لڑائی لڑ رہے ہیں گیلانی صاحب نے اگر ان کو سپورٹ کیا دانستہ فسیلیٹیٹ کیا تو پھر تو ان پھر ان کو اس طریقے سے پانے دینے کا تو کوئی جواز نہیں ہم یہ میک سینس پھر تو عبدیر آدم عمران خواہ پوچھنا چاہیے چاہیے محمود قریشی صاحب سے کبھی ہمارے ایک محسن کو آپ اس طریقے سے رسوہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں اگر وہ فسیلیٹیٹر تھے اگر وہ فسیلیٹیٹر تھے تو بات اصل میں یہ ہے کہ یوسف عبدہ گیلانی ان کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کہیں یہ جو واقعہ ہے دیکھیں ہنار ربانی کرسہبہ جو ہے ان کے والد کا انتقال ہوا تھا صحیح ان کی کلخانی کی تقریب تھی جو ملتان میں ایک فاتحہ ہوتا ہے کلخانی کہتے ہیں اس کو اس میں انہوں نے اب اور جو موسم ہے اس کی وجہ سے آپ ٹریول کرنی پاتے موٹر وے کے اوپر حالانکہ قریشی صاحب سے منصوب ایک اور بیان ہے کہ میں نے آفر کروائی تھی کہیں پانچ گھنٹے میں آپ کو لے چلتا ہوں دیکھیں اب آپ کیسے یہ دھند چھٹتی اور شاہ محمود قریشی ان کو لے جاتے چلان کروا کے شاہ محمود قریشی چلان کروا کے نہیں موٹر وے بند ہوتا ہے دند کی وجہ سے تو بات یہ ہے لیکن ایک بات یہ تو رکھ دیجئے اس کو ایک طرف لیکن محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ بننے کے باوجود تحریک انصاف کا وائس چیئرمن ہونے کے باوجود اور اس وقت نمبر دو کی پوزیشن اچھا اور فائز ہونے کے باوجود نمبر دو کی پوزیشن آپ نے دے دی انہیں ہاں ہاں پی ٹی آئی میں تو ہے نا کہ کوئی سینئر وائس چیئرمن ہے وہ وائس چیئرمن وائس چیئرمن دوسرا نہیں ہے کوئی ان کا ٹھیک ان کا مقابل وہ سینئر وائس پریزیلنٹ بنے ہیں ہمارے جو بھائی ہیں فواد چودری وائس پریزیلنٹ جعوید آچمی تھے جب جعوید آچمی رخصت ہو گئے تو دوسرا کوئی پریزیلنٹ نہیں مقرر کیا گیا نمبر دو پوزیشن پر شاہ محمود قریشی اس کے باوجود وہ کہیں کھڑے ہیں ملتان کے ملتان میں ہمیں اور وہ لتے لے رہے ہیں یوسف وزا کے علانی کے صورتحالی کچھ ایسی ہے اور بدلے لے رہے ہیں ہاں لیکن اس سے قطع نظر اب یوسف وزا کے علانی جو ہیں انہوں نے اپنی جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے اس نے اسنیفہ دے دیا ہمیں اب اور اسنیفہ دے دیا اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھیج دی ہمیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ ایک چھے افراد کا انڈیپینڈنڈ گروپ ہے سینیٹر دلاور والا سینیٹرز کا اسی کا اشارہ کر رہے تھے نا شاموکوشی صاحب کہ انہی کی وجہ سے یہ بنے وہ جو چھے ارکان ہیں اس گروپ کے جو صادق سنجرانی صاحب کو اس کا ساتھوہ رکن بھی آپ کہہ سکتے ہیں صادق سنجرانی صاحب اگرچہ باپ میں شامل تھے مرکن مگر عملی طور پر وہ گروپ ان کا سمجھا جاتا ہے یہ جو چھے سینیٹرز ہیں بڑے باوسیلہ ہیں ان کے بڑے بڑے بزنسز ہیں بڑے بڑے سٹیکس ہیں بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں ویل کنیکٹڈ ہیں لمبے ہاتھ ہیں اب ان کا یہ جو گروپ ہے یہ پہلے تھا حکومت کے ساتھ جب یہ اپوزیشن لیڈر کی یہ سیلیکشن ہونی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن بینچو پہ بیٹھے گئے اور یوسف وردہ گلانی صاحب کو کے ساتھ مل کے یہ اپوزیشن بینچو پہ بیٹھ گئے چیئرمین کیونکہ صادق سنجرانی ویسے اس کے سرپرست ہیں انہوں نے فور ان کی یہ پوزیشن قبول کری انہی کے ایک ووٹ سے تو کام بنا اور نہیں یوسف وردہ گلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن اس گروپ کی وجہ سے منتقب ہوئے ہیں اگر یہ گروپ ان کا حامی نہ ہوتا اور اس کو اپوزیشن بینچو پہ نہ بٹھا دیا جاتا تو پھر آزم نظیر تارر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے پھر ان کے بندے زیادہ تھے اب سنیے اب لطیفہ اب یہ جو اب مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ آزم تارر کوئی یہ صادق سنجرانی صاحب ہے وہ کوئی یوسف وردہ گلانی صاحب سے زیادہ خوش نہیں جائے کیونکہ ان کے مقابلے میں انہوں نے چیئرمین کا الیکشن لڑا ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ اپنے جو پانچ توفے اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں توفے وہ پیش کر دیں وہ آزم تارر کو آزم تارر سے کچھ بات چلی پھر کہ بھئی آپ یہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں لیکن وہ بات نہیں بنی تھی ان کو اپنی صفوں میں شامل کرنا لیکن میرا خیال ہے آزم نظیر تارر کیونکہ نئے نئے آئے ہیں سیاست میں سینٹ میں وہ اس طرح دو پیچ نہیں جانتے اور انہوں نے شاہد کوئی نواز شریف صاحب سے بات کی ہوگی یا شاہد کوئی نواز شریف صاحب نے ان کو روستہ روک دیا ان نے کہ نہیں اس طرح کی ڈیل نہیں کرنی اب یوسف وردہ گیلانی صاحب کو ووٹ زیادہ مل گئے ان کے لوگ زیادہ ہو گئے وہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہو گئے توفے کی بدولت ہے اب لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے وہ ایک باقاعدہ ایک اس کا سٹیٹس یہ پانچ آدمی جو ہیں ان میں سے چھے میں سے سینٹ کی پانچ کمیٹیوں کے یہ چیرمن ہیں جا کمیٹیاں تقسیم ہوتی ہیں اپوزیشن میں اور حکومت اس سے آپ ان کی اہمیت کا اندازہ بھی لگا لیں سیکریٹریز جو اس کے چیرمن ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ان کی حیثیت ہوتی ہے منسٹر آف سٹیٹ کی صحیح ان کو دفتر ملتا ہے ان کو سٹاف ملتا ہے ان کو گاڑی ملتی ہے ان کا مطلب وہ وزیر مملکت ہوتے ہیں اب پانچ کمیٹیاں جو ہیں ان کے پاس ہیں وہ ان کو دے دی گئی لیڈر آف ڈی اپوزیشن نے اور جو پیپلز پارٹی کے آپ نے سینٹرز تھے وہ آہو بقا کرتے رہ گئے اب آپ شہری رحمان صاحبہ کا واویلہ سن لیجئے بناول بھٹر زداری صاحب کی چیخو پکار سن لیجئے للکار سن لیجئے اور سینٹ میں جو یوسف عزا قیلانی صاحب ہے ان کی جو قیادت ہے اس میں اختلاف کی وہ اس گروپ کی وجہ سے ہے جس پر اب ہنگامہ ہوا ہے مصطفیٰ کوکر نے کہا ہے ربانی صاحب نے کہا ہے ربانی صاحب کو تو ویسے ہی ٹکٹ نہیں دیا تھا رضا ربانی صاحب نے رضا ربانی صاحب کو الیکشن لڑنے کے لیے سینٹ کے چیئرمن کے لیے وہ نواز شریف صاحب تو ان کے حق میں تھے لیکن انہوں نے ان کا پتہ کٹ دیا اب وہ شریف رحمان صاحبہ بھی جناب جیسے طوفانی گفتگو کر رہی تھی اور جلغار تھی جاری ان کی اور بیچ میں یہ معاملہ ہو گئے اس کا مطلب ہے نا کہ عملی طور پر پھر کچھ نہیں ہے نا نہ رہی ہیں عملی طور پر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حصے میں یا پھر یہ کسی انتظام کا نتیجہ ہے اس کی رسوائی آئی ہے اس کی اب یہ معاملہ کھل گیا ہے اب یوسف ویدہ گلانی صاحب نے اسطیفہ دے دیا اب اگر اسطیفہ ان کی پارٹی قبول نہیں کرتی تو تب سمجھا جائے گا یہ ڈیل پارٹی کی ہے اور قبول کر لیتی ہے تو پھر گلانی صاحب درستہ گلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہیں گے تو آزم نظیر طارن صاحب بن جائیں گے یا چلیے اگر مسلم لیگ نون اور دوسرے لوگ چاہیں جی یو آئی والے تو گلانی صاحب ہی کو رکھ لے لیڈر آف دی اپوزیشن یاسر ملک صاحب نے اس روز کی یہ دلچسپ کاروائی کور کی ہے کیونکہ گلانی صاحب آج یہ فرما رہے تھے کہ پچیس جنوری کو یہ بل قومی اسیمبلی سے منظور ہوا ستائیس جنوری کو جو آپ نے ایجنڈا دیا وہ میرے گھر پر رات ایک بجے پہنچا جبکہ جو میرے آفس کی طرف سے ارکان کو حاضری یقینی بنانے کا میسج کیا گیا اس میں سٹیٹ بینک بل کا ذکر نہیں تھا اس لیے کہ ان کی اس وقت یہ ایجنڈے پہ نہیں تھا دیکھیں چیئر مین جو ہے نا ہاؤس اس کی مٹھی میں ہوتا ہے وہ اس کا ایجنڈا جاری کرتا ہے وہ اس میں بلوں کو اس کا آگے پیچھے کرتا ہے کب پیش کرنا ہے کب ایجنمنٹ کرنی ہے تو جب صادق سنجرانی صاحب چیئر مین منتخب ہو گئے تو یہ ہاؤس جو ہے پھر اپوزیشن کے ہاتھ میں نہیں رہا پتہ نہیں یوسف فیضہ گیلانی صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کا کیا ہوا تو اب یوسف فیضہ گیلانی صاحب انہوں نے اپنی خدمات گنوائی ہیں نا جب افتخار چودی صاحب نے چیف جفسس تھے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ زرداری صاحب کی خلاف صدر پاکستان کے خلاف خط لکھیں کوئی ہی حوالہ دے رہے تھے انہوں نے کہا میں خط نہیں لکھوں گا میں صدر پاکستان کے خلاف خط نہیں لکھوں گا یہی بات انہوں نے ریپیٹ کی اور اسی کو جواز بنا کر انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی کوئی ایسی بات آپ کو لگتا ہے انہوں نے منصب چھوڑ دیا پانچ سال کی ناہلی برداشت کی لیکن اپنی پولیٹیکل کومیٹمنٹ سے پیچھے نہیں اٹھے اسی کو آج بھی وہ دہرا رہے تھے اس لیے ایک باعزت آدمی ہے تمام طرح سیاسی اختلاف کے باوجود تمام طرح شکایات کے باوجود موسف فیضہ گیلانی ایک باوقار شخص ہے اس حوالت سے ایاسر یہ ہوا کیا تھا اس روز یہ نو جو میمبرز ہیں اپوزیشن کے بشمول گیلانی صاحب یہ غیر حاضر تھے کون کون تھے اور یہ کہنا کہ جی جو میرے آفس کی طرف سے ارکان کو بتایا گیا تو اس میں سٹیٹ بینک بل کا ذکر ہی نہیں تھا یہ کس طرح تک درست بات ہے دیکھیں جس دن یہ سٹیٹ بینک کا جو بل ہے جب یہ سینٹ کے پاس ہونا تھا اس دن نو ارکین جو ہیں اپوزیشن کے وہ غیر حاضر تھے اپوزیشن کا پلڑا بھاری تھا لیکن اس تمام تر جو چیز ہے اس نے آج جب یوسف ریدہ گلانی صاحب نے اپنی سپیس شروع کی اور سپیس شروع کرنے سے پہلے جو حکومتی بنچز ہیں ان کی جانب سے جو مبارک باتیں دی گئیں کہ ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا اس بل کو لے کے ہمارا ساتھ دیا عوام کے حق میں یہ خواستہ ہے اس طرح کی جب تنقید شروع ہوئی تو گلانی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے جب یہ ایجنڈا جاری کیا گیا تو ایجنڈا مجھے جب محصول ہوا تو اس وقت اسی ایجنڈے میں یہ بل جو ہے وہ سٹریڈ بینک والا نہیں تھا لیکن دوبارہ جب دوسرا ایجنڈا مجھے محصول ہوا تو اس میں الٹی میٹلی یہ بل تھا اور میں یہاں پر موجود نہیں تھا تو میں نے اب جب مجھ پر یہ الزام لگا اور یہ سب چیزیں میں نے دیکھی تو اس کے بعد میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ میں اپنے اس عہدے سے مصطافی ہو جاؤں اور اس عہدے سے مصطافی ہونے کے لیے انہوں نے اپنا صیفہ جو ہے وہ پارٹی کے عادت کو اس وقت جمع کروا دیا ہے دوسری طالب انہوں نے چیئرمن سینٹ سے یہ مخاطب ہو کر یہ بات کری کہ آپ کسٹوٹین ہیں اس ہاؤس کے آپ کو نہیں پارٹی بننا چاہیے تھا آپ کو توام ہاؤل میں جتنے بیٹھے ممران ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا جب ٹائی ہو گیا تھا دونوں طرف سے تو آپ کو اس میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے تھا دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ لانی سامنے کہ اگر آپ نے ووٹ کاسٹ کر بھی دیا ہے تو اس سے پہلے جو تھرٹی منٹ کی آپ نے اس روز جمعہ کے روز جو بریک لی بریک لینے سے پہلے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے ہمارے جو پلڑا بھاری تھا اور ملتوی کیا ملتوی کرنے کے بعد تیس منٹ کی بریک لی بریک لینے کے فورن بعد جب ارکان پورے ہوئے آپ کو یقین دیانی کروائیں گی کہ ہماری تعداد اب پوری ہے تو اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اس کو بل کو جو ہے پاس کروا لیا جیوسف رضاقلانی نے یہ بھی کہا کہ بلاور خان گروپ ہے ان کی جانے سے بھی حکومت کا ساتھ دیا کہ آف کورس جیسے کہ شامی صاحب پہلے خود بتا رہے ہیں کہ وہ دگڑے ہیں اور ان کو ساتھی سمجھا جاتا ہے سنگرانی صاحب کا تو انہوں نے بھی حکومت کا ساتھ دیا اور اس طرح سے یہ بالپاس ہوا گو کہ اس تین جو ہے وہ اسحاد دار کو اگر نکال دیا جائے وہ ملک سے باہر ہیں جلانی صاحب ہیں نوزت صادق ہیں بین پی منگل کے دو ارکان ہیں نوزت صادق تو باہر گئی ہیں ملک سے باہر ہیں نوزت صادق ملک سے باہر ہیں جی بلکل نوزت صادق جو ہیں وہ یہاں پر نہیں تھی باقی بین پی منگل کے دو ارکان یہاں پہ تھے مشاہد حسین جو ہیں وہ کرونا میں مفتلا ہیں لیکن مشاہد حسین صاحب کرونا میں مفتلا جو دو تین روز پہلے ان کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق یہاں پہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے ارکان نے یہ کہا کہ مشاہد حسین صاحب کرونا میں مفتلا ہیں اور کرونا میں مفتلا ہونے کے بعد اس سے عجاب ہو چکے ہیں اس کے بعد ان کو آنا چاہیے تھا لیکن اپوزیشن کی باتیں ایک طرف تھی ہیں یوسف رضا گلانی کو لے کے جو سینیٹر ہیں سادیہ آباسی انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ جو یوسف رضا گلانی ہیں وہ مصطافی ہیں اپنے حق میں کوئی بات کریں یا اپنا جو موقف پیش کریں بلکہ میں یہ کہوں گی سادیہ آباسی نے کہا میں یہ کہوں گی کہ ان کی پارٹی سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کسی سورجبین کا صیفہ جو اس کو منظور نہ کریں تو آج بھی جو تمام تر جو سینیٹر کے اجلاس میں گفتگو ہوتی رہی وہ یوسف رضا گلانی کو لے کے ہوتی رہی پھر گلانی صاحب کے اوپر اپنی بہت شکریہ آپ کا یوسف رضا گلانی صاحب سے تو پی ٹی آئی انتقام لے رہی اگر انہوں نے پی ٹی آئی کی خدمت کی ہے تو آپ ان کو پھر ان کو رسوہ کرنے پر گترے ہوئے ہیں اور سادیہ آباسی جو کہہ رہی ہیں کہ آپ صیفہ نہ قبول کریں تمہیں بڑی صیحیدھی بات ہے کہ مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ یوسف رضا گلانی ہی ہمارے لیڈر ہوں گے اپوزیشن لیڈر اور اگر نہیں کر سکتے اور یوسف رضا گلانی جو ہیں یہ چھے افراد جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں چیئرمنٹ کو لکھ بیجے کہ بھئی یہ جو ہمارے ارکان نہیں ہیں ان کو آپ الگ بینچ دیں یہ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ چلیں اب سادہ سے ایک بات یہ ہے اس میں سر کہ اصل میں اپوزیشن اس اہم بل کے معاملے پر جو مشترقہ قومی ذمہ داری ہے نا اس کو سمجھ چکی تھی چلیں آپ جو کہہ لیجئے اور اس ذمہ داری کو انہوں نے اس طریقے سے نبھا دیا ہے آگے کیسے چلتے ہیں یہ بات کی بات ہے چھترانی کا کھیل ہے ایسا ہی ہوتا ہے اس میں اور جو سنجرانی صاحب ہیں جو بھی گلہ شکوا کریں وہ حکومتی ٹکٹ پر چیئرمین منتخب ہوئے ہیں حکومت کو بچانا اور اس کی مشکل وقت میں مدد کرنا یہ تو ان کا ان کا اخلاقی فریضہ ہے بنیادی بنیادی فریضہ ہے ایک بریک لیتے ہیں ایک تو آپ دیکھیں ایک دفعہ بلوچنسان اسمبلی میں ہوا تھا مرخواہد زفراللہ جمالی کا معاملہ تھا شاید کہ سپیکر نے اپنا ووٹ بھی ڈالا اور پھر کاسٹنگ ووٹ بھی ڈال دیا ووٹ آف کانفیڈنس ان کو دینے کے لیے وہ پھر اسمبلی اس میں عدالت نے اس کو ختم کر دیا تو سنجرانی صاحب نے دو ووٹ نہیں ڈالے ایک ہی ڈالا ہے اچھا عدالت سے یاد آیا سیر کہ وہ جو راوی پروجیکٹ تھا جو لاہورہ آئی کورٹ نے اسے کل ادم خرار دیا تھا اس پہ لاہورہ آئی کورٹ یعنی جو نیا شہر بس رہا ہے راوی کے کنارے اس پہ آج پہلی سماعت کو ڈیڑھ لاک اکڑ زمین لی جا رہی ہے اس پر آج سپریم کورٹ سپریم کورٹ لاہورہ آئی کورٹ کا فیصلہ جو ہے موطل کی ہے گرین سگنل دے دیا اور اس پروجیکٹ پر کام جاری رکھنے کی اجازت دی ہے کہ جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی نہیں ہوئی وہاں کام نہیں ہو سکتا جہاں ادائیگی ہوگی وہاں کام ہو سکتا ہے یہ بڑی دلچسپ سماعت کیونکہ پہلے حصے میں جو حکومتی وقلہ تھی ان کی بھرپور سرزنش ہوئی حالانکہ وزیراعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ اس پروجیکٹ آج ہے اس کے بعد اس سماعت کا حال اور پھر لاہور کی رساب عدالت نے بھی صاف پانی ریفرنس کا فیصلہ سنا دی ہے جہاں پہ صابق ایم پی راجہ کمرال اسلام اور وسیم اجمل سمیں سولہ ملزمان بری ہوئے اور پھر سابق صدر پرویزم شرف کے خلاف کرپشن کی انکواری نہ کرنے کا معاملہ اس پر بھی چیئرمن نیب سے چودہ فرمید تک جواب طلب کی اسلام آمد آئی کورٹنک پر ایک کے بعد ناظرین تو راوی پروجیکٹ کی بات ہو رہی تھی فیصلہ تو لاہور ایک کورٹ کا موطل کر دی رہ گا کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی لیکن اس سے پہلے پرائم میسٹر جب لاہور تشریف آئے تو انہوں نے کہا کہ تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے اور پھر بہتر طریقے سے اپنے حقائق کو دلائل پیش کریں گے لیکن آج جب سرکار کی ٹیم وہاں پہنچی تو سماعت کے پہلے حصے میں خاصی سرزنش انکیوئی معلوم ہوا ریپورٹرز نے بتایا کہ وہ وہیں کھڑے پھر تیاری کر رہے تھے کیونکہ جیسے جازت اللہ صاحب سے منصوب ریمارکس نے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ کوئی پتا ہے کہ کس معاملے پہ بات تھوڑی ہے سبجیکٹ ہے کیا لیکن بعد مبارک ایک زمانے میں تو وکیل بھی فائل پڑھ کے آتے تھے اور جج بھی فائل پڑھ کے آتے تھے اور منٹوں میں فیصلے ہوتے تھے اب ایک نئی دنیا ہے کیا کیا جائے صحیح کہہ لے لیکن برحال اب سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے ابھی تو انہوں نے روکا نہیں نا معاملہ اس کا مطلب بس ٹھیک ہے اب کام جاری رکھیں تو اب جسٹس ہمارے گلدار صاحب جی چیف جسٹس رخصت ہو گئے آج ان کا آخری دن ہے کل پہلا دن ہوگا کل عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کا پہلا دن ہوگا تو پھر گلدار صاحب کو یاد کریں گے آہ ان کا دور کیسا رہا کل کر لیں گا اور کل کر لیں گے اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہے کو خوشاندید کہہ لیں گے وہ تو نیشنل بینک کے پینشنرز جو ہیں ہاں ان کے بیچاروں کے حق میں ایک فیصلہ ہوا ہوا ہے ہاں اور اس کے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے پینڈنگ ہے عرصہ درست سے اب وہ کسی کا مجھے پینشنرز کے میسیج آ رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب دو فروری کو ان کی فریاد سنیں گے شاید ہاں تو یعنی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی فیصلے جو ہیں ہاں ان کا کام جو ہے کوئی فریاد سننے سے لوگوں کی ریلیف دینے سے شکریہ ہو جائے ہاں بلکہ تو عمر عطا بندیال صاحب ایک بڑے متوازن متدل اور بڑے کرینے کے قانوندان ہیں ہاں اور گلزار صاحب جو ہیں ان کی شان اپنی تھی ہاں اب جو لوگ جب جب اب چیف جسٹر جب ریٹائر ہو جاتا ہے ہم لوگ بھی باتیں کرنے کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں یہ بھی ہے بالخصوص آمنے افتخار چودک صاحب کے بعد سے یہ سلسلہ جاتے ہیں افتخار چودک صاحب سے پہلے تو کوئی سا لیواج نہیں تھا غائب ہے منظر سے ساقب نصار صاحب غائب ہے منظر سے ہاں جو ڈنکا پچھتا تھا جن کے ناموں کا مٹے اجنامیوں کے نشان کیسے کیسے صحیح کہہ رہا ہے ہمارے جو چیف جسٹر صاحبان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ساتھ انصاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سر ایک افسوسناک واقعہ اس کا ذکر ضرور کرنا ہے پشاور میں پادری ویلیم سراج ایک ان کا بڑا افسوسناک قتل ہوا فائرنگ ہوئی ان کے ایک ساتھی جو تھے ساتھ وہ زخمی ہوئے وہ بچ گئے لیکن جو پاسٹر ویلیم سراج ہے ان کی پھر آج آخری رسومت ادا کی گئی ہیں آج اسی واقعے خلاف پشاور بھر میں تمام مشنری سکولز جو ہیں وہ بند رہے کل ان کو گھر جاتے ہوئے چرچ سے قتل کیا گیا تھا یہ گل بہار کی حدود میں رنگ روڑ کے قریب یہ واقعہ پیش آئے یہ چمکنی جو تھانہ ہے اس کے قرب جوار میں ان کی رہائش تھی کہہ رشرف ہی شاپ بھی وہاں بہت وہاں گئے ہیں اور وہاں پہ چرچ میں انہوں نے نماز مغرب بھی ادا کی یہ تصویر بھی جاری کی ہوئے نہیں اب سوال یہ ہے احتجاج جو ہے طرف مشنری سکولز تک کیوں ہوں یہ قتل جو ہے یہ تو ان کی جو وہ ان کی جان لی گئی ہے یہ تو ہم سب اس میں شریک ہیں ہمیں ہم پوری پوری سماج کی ذمہ داری ہے صحیح کہہ رہے ہیں احتجاج کرنا ہمیں سب کو احتجاج کرنا چاہیے سب کو جناب صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے یعنی یہ سارے جو کیسے ان کی جان لے لی گئی بے دردی کے ساتھ اور کون لوگ ہیں یہ چیلنج ہے ان کو ان کی تہہ تک پہنچیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں یہ اعلان تو کیا ہے گورنمنٹ نے وہاں پر کسی اسی ٹی وی فوٹیج یہ خون ناحق جو ہے لیکن صاحب اس سے دیکھیں پورے پاکستان کا جو امیج ہے وہ کس حد تک پھر متاثر یہ خون ناحق جو ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے اس کا حساب کیا جائے اس کا انصاف لیا جائے اس کا انتقام لیا جائے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آج سر ایک اور بڑا ہم آج خبر سامنے ہی لاہور کی اعتصاب عدالت نے صاف پانی ریفرنس کا فیصلہ سنا دی ہے بڑا پرانا ہی راجہ کمر الاسلام اور پھر ایک ایم پی اے ہمارے مجمل صاحب یہ ان سمیس سولہ ملزمان ایڈوکیشن فانڈیشن کے چیرمیر خود ایک خود یعنی آپ سیلف میڈ شخص محنت کرنے والے سونے جیسے شخص دیانتدار انتہائی ایماندار انجینئر پیشے کے اعتبار سے اور ان کی یہ درگت بنائی گئی یہ دس ماہ جیل میں رہے تھے دس ماہ جیل میں رہے بغیر کسی سبب کے آپ نے چونکہ اس سے پہلے میر شکیل الرحمان آٹھ ماہ جیل میں رہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آج وہ بری ہو گئے یہ بھی بری ہو گئے یہ بھی بری ہو گئے کوئی اور ملک ہوتا تو پھر ان جو جو مقدمے بنانے والے ہیں چلانے والے ہیں ان پر مقدمے قائم ہوتے آجا یہ جو کمرو الاسلام صاحب ہیں دس ماہ جیل رہے ہیں ان کو ان کو سزا ملتی ان کو ہرجانہ ادا کرنا پڑتا صحیح کہہ رہے ہیں آجا چونکہ آپ نے حضرت آرہ فرشی کا ذکر کیا تھا تو مولانا جوان گئے ہوئے تھے چرچمنوں نے نماز مغربی ادا کیے تو ان سے ہمارا رابطہ بھی ہو گئے ان سے بات کر لیتے ہیں پشاور پہنچے ہیں پہلے اس موضوع کوئی دور آگے بڑھا لیں حلاوہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ پشاور میں پادری صاحب کا افسوسناک ترین قتل ہے ویلیم سراج صاحب آپ نے تصویر بھی ایک جاری کی اچھا لگا دیکھ کے لیکن دیکھیں اسے پورے ملک کی پوری دنیا میں جو سبکی ہوتی ہے جس قدر پھر لوگ اس کے معاملے کو اچھالتے ہیں وہ تو اچھالیں گے نا لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ قانون شکنی تو ہر کسی بھی جگہ ہو سکتا قتل تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ افسوسناک معاملہ ہے لیکن ہم یہ بھی سمجھیں چاہیے کہ جو قد خون بہتے ہیں نہاق خون بہائے جاتے ہیں پوری دنیا میں لیکن ان کی تحت تک ضرور پہنچنا چاہیے یہ اچھا جیسے تھا نا جو خود قائرہ شرفی صاحب اب وہاں گئے آپ تو کیا دیکھا آپ نے کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ جسارت کی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ شاہبی صاحب اس سے پہلے کوئی تقریباً دس دن پہلے یہاں پر ایک مسلم آل میں دین بھی جو ہے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور کل یہ فادری صاحب کو نشانہ بنایا گیا مسلمان علماء جو ہیں وہ تو درجنوں کی تعداد میں ان کی جانے لی جائے چکی ہیں جی ہاں بلکل تو آج ایک تو یہ ہے تمام جو مسلم مقاتب فکر کے اکابرین تھے وہ چرچ میں گئے تازیت کے لیے اور وہاں یکجیتی کے اظہار کے لیے اور وزیر آزم صاحب کا اور وزیر آلہ خیبر پختون خواہ کا بڑا واضح اس حوالے سے رات سے ہدایات تھی کہ بھئی مجرم جو بھی ہیں انہیں پکڑا جائے گا بلکل آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہاں پر کسی طرح فرقہ ورانہ فسادات اور بین المذاہب جو ایک ہمانگی کی فضاء ہے وہ متاثر ہو لیکن آج کا جو جسر تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پھر وہاں مغرب کا وقت ہوا تو جو بشپا پشاور ہے انہوں نے کہا کہ جہاں ہم اپنی عبادت کرتے ہیں وہاں اپنی نماز ادا کرے اور وہاں اکامت ہوئی وہاں مغرب کی نماز تمام مقاتب فکر شیعہ سمی نے مشترکہ ادا کی اور تازیت کی اور یک جیسی کا اظہار کیا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سلامتی کے ادارے اور پشاور پولیس ان دونوں کیسوں میں بہت جلد مجرموں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ یہ تو بہت اچھا جیسے سر ایک بریک لے لیتے ہیں پھر دو چار موضوعات اور رہے گئے ہیں چھوٹی سی ناظرین بریک واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں ملکم بیک ناظرین ایک بڑا ہم معاملہ رہ گیا تھا سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف کرپشن کی انکواری نہ کرنے کا معاملہ آج اسلامباد ہائی کورٹ نے توہینی عدالت کی درخواست پر نوڈس جاری کی لیکن اس سے پہلے بریک سے پہلے جس موضوع پر بھی گفتگو ہو رہی تھی میجر آمر صاحب یاد فرما رہے تھے تو احمد فراز صاحب جسٹس گلدار صاحب کو خداحافظ کہہ رہے تھے غالباً یہی ہوگا مقصد کیونکہ انہوں نے تو ایک شعر پڑھا ہے کوئی پیغام نہیں دیا وہ احمد فراز صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر انہوں نے پڑھا ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ اہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوہ نکلتی ہے تو وہ تو خیر مطلع اس کا یہ تھا کہ نہ دل سے آہ نہ لب سے صدا نکلتی ہے مگر یہ بات بڑی دور جا نکلتی ہے بہرحال یہ ان کا پہلے کام تھا میں نے کہا ہونیر کرلوں اچھے شعر ہے لطو اٹھا یہ تو اسلامباد ہائی کوٹ نے چیرمن نیب سے چودہ فروری تک جواب طلب کر لیا ہے سابق صدر پیوزم شرف کے خلاف کرپشن کا معاملہ تھا کیا کون درخواست لے کے گیا اس پہ توہین عدالت کی کرنر انام صاحب ہے ہمارے انام رحیم صاحب کرنر رہٹائیڈ رہٹائیڈ سر مجذوب ہے وکیل ایک مجذوب وقالت مجذوب وقالت آمر صدر باسی صاحب یہ معاملہ کیا ہے کرپشن کون سی کرپشن اور یہ توہین عدالت تک نوبت کیسے پہنچی چارجز کیا ہے دیکھ جی شامعہ اسلامباد ہائی کوٹ میں یہ درخواست دو ہزار سولہ میں دائر کی گئی تھی جس میں کرنر لٹائیڈ انام رحیم صاحب کا یہ موقع تھا کہ کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جو بادی ان نظر میں مسیوز آف آثورٹی کے ہیں جس میں ان کا یہ موقع تھا کہ ایک تو انہوں نے کچھ کینٹونمنٹس میں زمینوں کی ایلوٹمنٹ کی اور دوسرا ان کے جو اکاؤنٹس میں رکوم کی اور جو ان کی اصاصے ہیں وہ ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے لہٰذا ان کے خلاف آمدن سے زائد اصاصوں کی بھی انکوائری کی جائے اور مسیوز آف آثورٹی کی انکوائری کی جائے اس میں نیپ نے ایک مرتبہ یہ جواب دیا کہ کیونکہ ہم اس میں جنرل لٹائیڈ پرویز مشرف جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے ہیں لہٰذا ان کا کوئی بھی ایسا اقدام جو انہوں نے کیا ہو وہ اس کے خلاف جی ایسیو میں درخواست دی جا سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں کیونکہ وہ نیپ کے دائرہ کار پہ نہیں آتا اس کے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک observation دیتی اور یہ حکم دیا تھا کہ کیونکہ پرویز مشرف نے public office hold کیا تھا اور انہوں نے عوامی عوضہ رکھا تھا لہٰذا نیپ ordinance کا اطلاق ہوتا ہے 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ نیپ ordinance کا اطلاق ہوتا ہے اور کیونکہ وہ public office hold کر چکے تھے تو لہٰذا یہ ان کی جو اقدامات ہیں یہ being a public office holder نیپ اس میں cognizance لے سکتا ہے لہٰذا آج جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی وہ اس حکم کی حکم عدولی کی وجہ سے کی گئی تھی اور یہ کہا گیا کہ نیپ ordinance نیپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نیپ 2018 میں ان کے خلاف نیپ ordinance کے تحت کاروائی کرے لیکن اس کے باوجود چیرمن نیپ نے اور نیپ نے ابھی تک کوئی بھی اقدام نہیں کیا اور اس انکوائری نہ ہی شروع کی اور نہ ہی اس میں کوئی کاروائی ہوئی ہے لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نوٹس جاری کر دیا ہے تو ہین عدالت کی اس درخواست پر چیرمن نیپ کو اور یہ کہا ہے کہ وہ چودہ فروری تک جواب دیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2018 میں حکم دیا تھا کہ نیپ ordinance کا اطلاق ہوتا ہے پرویز مشرف پر اور پرویز مشرف عوامی عوضہ رکھنے کی وجہ سے ان تمام سوالوں کے جواب سے انہیں ہونا پڑے گا کہ انہوں نے یہ جو اپنے ان کے بینک اکاؤنٹس میں جو رکوم آئی جو ان کی اساسے بنے وہ ان کی آمدن کے مطابق ہیں یا نہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑا ہم فیصلہ تھا یہ کہ آپ نے قبر کیا اس آگدار صاحب کا جو گھر تھا اس کو نیلام کرنے کی اجازت دے دی گئی یہ پنجاب سرکار کو جی بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینٹ جس کی سربراہی جسٹس موسین اخترکیانی کر رہے تھے اس نے فیصلہ سنایا اس درخواست پر اس اپیل پر جو تبسو میں ساگدار کی تھی اور ان کا یہ موقع تھا تبسو میں ساگدار کا کہ جو اساسہ جات کیس میں جو ان کی پروپٹی گلبرد سی میں ہے وہ ان کی منجمت کی گئی اور باز ازان اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے ان علام کرنے کا حکم دے دیا تھا کیونکہ ساگدار اشتہاری ہیں اس اساسہ جات کیس میں تو اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی اور تبسو میں ساگدار کا یہ موقع تھا کہ ان کو روکا جائے نیب کو کہ نیب ان کے اساسے یہ فروخت نہ کرے اور نیلام نہ کرے کیونکہ یہ پروپٹی انیس سو نینانوے میں ساگدار نے گفت کر دی تھی تبسو میں ساگدار کو لہذا یہ تبسو میں ساگدار کی ہے لہذا ان کا ساگدار سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا یہ نیلام نہ کی جائے اور اس کو منجمت بھی نہ کیا جائے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ درست نہیں ہے کہ یہ پروپٹی جو ہے پہلے گفت ہو چکی تھی ریکار یہ بتاتا ہے کہ یہ ساگدار کی ہی پروپٹی ہے اور وہ اشتہاری ہے لہذا ایسے حالات میں یہ درخواست اور یہ اپیل مسترد کی جاتی ہے جو تبسو میں ساگدار کی ہے اور نیب کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ ساگدار کی گلبلت تھی کہ جو پروپٹی ہے اس کو نیلام کر سکے بہت شکریہ آپ کا اب یہ تو سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا کہ اگر تو محترمہ جو ہے بیگم صاحبہ ان کے نام پہ واقعی وہ منتقل ہو چکی تھی پروپٹی پھر تو ان کی رہے گی پروپٹی کیس تو وہ جانے گے لیکن صاحب آج میں بڑی عجیب بات دیکھ رہا ہوں وہ اس میں آ رہا ہوں کائی صاحب پہ میں پورا موضوع رکھ گیا آپ سے بات کریں گے نہیں ابھی میرے پاس وقت ہے اس کا اس پہ بھی اطلاق ہو سکتا ہے نا وہ میں آپ سے ارضی ان کی بیگم کے حساسے اور ان کے اپنے حساسے اگر دونوں الگ الگ ہے انڈیپینڈنٹس ہے مگر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا مگر ایک بات سنیں گے وقت ہے ہمارے پاس ابھی اب سن لیں نایب نے کہا بھائی یہ جنرل تھے کیونکہ کمانڈر انچیف تھے اس لیے ہم ان کے خلاف انکوائری نہیں کرتے عدالت نے کہا نہیں یہ صدر پاکستان تھے بچانا صدر پاکستان اس کو تو کہیں کوئی کی شنوائی نہیں ہو سکتی اس لیے نایب ان کے گلے میں صافہ ڈال سکتا ہے اگر یہ صرف جنرل ہوتے پھر نایب کو اجازت نہیں ہوتی تو صدر پاکستان ہیں اس لیے ان کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے اب دیکھئے نایب کیا کہتا ہے آکے چودہ فروری کو انہوں نے انکوائری کی کچھ نہیں ملا یا کرنے کی جسارت نہیں ہو سکی نایب سے جواب طلب کیا گیا صدر پاکستان چودہ فروری کو جواب دینا ہے دنیا بھر میں یہ دن محبت کا دن ہے صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم ہو ان کو تو کوئی وقت ہے نہیں چلے جو چاہے ان کو مامو بنا دے صحیح جو چاہے ان کو بکرا بنا دے جو چاہو ان کو چور چور پکارے نایب کا آسسٹن ڈریکٹر ان کے ذواب طلب کر لے یا چیئرمین کر لے اور عدالتیں بھی جب چاہیں حس میں منشت سلوک کر لے اگر یہ ہاں صرف جرنیل ہوتے ان کا اپنا ذابطہ اخلاق ہے ان کا ادارے میں ان کا احتساب ہو جاتا ہے ان کا احتساب وہ خود کرتے ہاں کرتے ہیں تو پھر سیاستدانوں کا احتساب سیاستدان کرے اچھا تو یہ نایب پھر کیوں بنایا ہے نایب کیوں بنایا ہے مجھے پتا یہ بھی تو انہوں نے بنایا ہے پروید مشرف نے وہ قصہ یہ ہے کہ میجا صاحب نے ایک اور شیر بھی دیا ہوا ہے وہ شیر جو ہے محترمہ پروین شاکر صاحبہ کا ہے اور اس میں انہوں نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ یہ شیر بھی پڑے وہ کہتے ہیں کہ جی بستی میں جتنے آپ گزیدہ تھے سب کے سب دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے موسم کے ہاتھ بھیک کے صفاک ہو گئے بادلوں کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے میجر صاحب بچے ہمارے شہر کے چالاک ہو گئے ہمارے سامنے تو میجر صاحب بھی بچے ہی ہیں نا ابھی تک جیسے آپ ہیں اچھا اگرچہ میجر صاحب بچوں کے ان کے بچے ہو چکے بچے کو بچوں کے بچے ہو چکے میں سب تو استاد ہیں استاد ہیں اچھا صرف وقت کم ہے پیر صاحب مانکی شریف کی سلسل تقریبات آج اب آپ ایک تو بات کی سنیے اب آپ دو منٹ رہ گئے ہیں پیر صاحب مانکی شریف صاحب آج مصر میں اخوان المسلمون کے دس لوگوں کو آتی کی سزادی ہے دہشت گرد قرار دیں ٹھیک اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّهِ چلے پیر صاحب مانکی شریف کب ذکر کر لیں اللہ تعالی اللہ تعالی مصر کے حالات پہ رحم کرے اور ان بچارے اخوان المسلمین جو ہیں ان کی قربانیاں قبول فرمائیں ٹھیک دل رو رہا ہے اچھا پیر صاحب مانکی شریف پیر صاحب امین الحسنات پیر صاحب مانکی شریف 38 برس کی عمر میں انتقال کیا 1960 میں ایک حادثے کی نظر ہو گئے آج ان کا یکم فروری کو پیدا ہوئے 1922 میں ایک سو سال پورا ہو گیا پیدا ہوئے آج ان کے پوتے جو ہیں وہ یا روح ان کے پوتے جو پیر ہیں محمد امین وہ آئے یہاں اور انہوں نے قرآن کمپلیکس میں ان کی یاد میں اجتماع کیا وہ ہمارے پیر سعیدالحسن صاحب جو وزیر ہے وہ بھی موجود تھے عقاف کے بڑا اجتماع تھا سجاد میر صاحب بھی تھے آسف بلی صاحب بھی تھے علماء تھے مشایخ تھے میں نے کہا یہ سو سال ہوئے ہیں تحریک پاکستان کے بڑے رہنماء تھے ریفرینڈم جو تھا جس میں صبح سرحت کے لوگوں نے یہ خیبر پخت انکھا کے لوگوں نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا اس میں ان کا بڑا کردار ہے بے شک کاش محکمہ ڈاک اس پر یادگاری ٹکٹ جاری کرتا کاش کوئی یونیورسٹی ان کے نام سے قائم ہوتی کوئی ان کو یاد کرتے ایک اپراپر آج کوئی وزیر آزم کا پیغام آتا کوئی وزیر آزم کا پیغام آتا ان کی حکم مسلم بھی نون کے لوگ ان کو یاد کرتے کوئی کاف کے یاد کرتے یہ جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو یہ علم ہے سو سال میرا سوال سر آپ سے کیا رول جس کو ان کو علم ہے جس کو تحریک پاکستان کا نہیں پتا اس کو تحریک پاکستان کا پتا ہے اس کو روح الامین کا بھی پتا ہے امین الہصرات کا بھی پتا ہے پیر صاحب بانکی شریف کا بھی پتا ہے خدا کے لیے اپنے محسنوں کو یاد کرو اور کمبختوں ان کو خراجت تحسین پیش کرو بلکو ٹھیک اور میں نے تو یہ بھی کہا میں نے پہلے چیخوں پکار کی تھی مجھے قادری صاحب نے بتایا نورور قادری صاحب نے کہ خیبر پختون خواہ میں جو اہمہ مساجد ہے ان کو عزازیہ دینے کا فیصلہ ہوا یہ پنجاب کے لوگ جو مولوی ہیں مسجدوں کے موزن ہیں کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اسلام 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 عربت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی عزازیہ مقرر کیا جائے ناظرین یہاں پروگرم ان کو محلوں کے رحم مقرر پر نہ چھوڑا جائے حکومت بھی دے ان کو کچھ سے بلکو ناظرین یہاں پروگرم کو ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی